اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو رجداز کیچن آپ سب لوگ کیسے ہو امید کرتے ہیں اللہ کے فضل کرم سے آپ سب لوگ خیرے صحیح ہوگے اج پہ نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہے ہم یہاں پہ اندے کی پڈنگ کی ریسپی آپ سے شیئر کریں کھانے میں بہت ہی ریلیشیس لگتی ہے آپ ایک بہت طریقے سے ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آگے اگر آپ ہماری چینل پہ نئی ہو تو آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے آپ ہماری چینل کو ضرور لائک شیئر سبسکرائب کیجئے ہم ریسپی کی طرف چلتے ہیں اسے بنانے کے لئے ہم نے یہاں پہ آدھا لٹر امول ملک لے لیے آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں ہاپ تی سپون وینیلا پاور آپ اس کی جگہ وینیلا ایسنس لے سکتے ہیں 2 ڈیبا سپون کسٹر پاورڈر تیر انڈے پاؤنا کپ شکر ون فورت کپ ملک پاورڈر ون تھرڈ کپ شوگر ہمیں اس کو کیراملائز کرنا ہے ہم پہلے اس کو کیراملائز کریں گے شوگر کو کیراملائز کرنے ہم نے یہاں پہ ایک ساوس پین رکھ لیا اب اس میں شکر دال دیں گے اور 2 ڈیبا سپون پانی دال دیں گے ایسے چلاتے رہیں گے تاکہ ساری شکر اچھے سے میلٹ ہو جائے ہمیں کنٹینسکلی سے تھوڑی تھوڑی زیاد میں چلانا ہے تاکہ شکر نیچے سے چپکے نہیں جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہوتا ہم اسی طرح اسے چلاتے رہیں گے اب اس کا کلر تھوڑا چینج ہو گیا ہے ہمیں تھوڑا اور ڈارک کرنا ہے اب اس کا کلر ڈارک ہوتے آرہا ہے ہم اس گیاس کی فلیم کو آف کر دیں گے اب یہ اچھے سے کلر اس کا پرفیکٹ ہو گیا ہے گیاس کی فلیم کو ہم نے آف کر دیں اب ہم نے ایک مول لے لیے جس میں ہمیں پوڑنگ بنانا ہے آپ کے پاس جو بھی مول ہے اس میں دال سکتے ہیں اب اسے ہم اچھے سے پھیلا لیں گے تاکہ وہ اچھے سے ساری در پھیل جائے اور اس کا کلر اچھے سے پوڑنگ پہ آ جائے اب ہم اسے تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں گے جب تک کہ ہم پوڑنگ کی دال سکتے ہیں وینیلا پاوڈر دال دیں گے اب اس کے جگہ وینیلا ایسنس بھی دال سکتے ہیں یا الائچی کا پاوڈر بھی دال سکتے ہیں آپ کے پاس جو آوے لیبل ہے وہ دال سکتے ہیں اس میں دونوں سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے بس ہمیں انڈے کی اسمیل نہیں آنا چاہیے اب ہم اسے اچھے سے بیٹ کر لیں گے تاکہ اس میں کوئی بھی لمس نہ رہے اب یہ اچھے سے بیٹ ہو گیا ہے ہم اس میں ملک دال دیں گے شکر بھی اچھے سے مکس ہو گئی ہے اب اسے تھوڑی دل ہم اور اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ دودھ بھی اچھے سے انڈے میں مکس ہو جائے پوڈنگ کا مکشر اب بلکل ریڈی ہے ہم اسے مولڈ میں دال دیں گے جو ہم نے کیراملائز کر کے رکھے دے اب ہم نے سارا مکشر دال دیے ہے اب اسے ہم سٹیم کر لیں گے ہم نے ایک کوکر رکھ لیے اس میں ایک سٹین دال کے دو گلاس ہم نے پانی دال دیے ہے اب پوڈنگ کا مولڈ رکھ دیے اسے ہم چار سٹی لے لیں گے گیس کی فلیم کو ہم میڈیم ٹو ہائی رکھیں گے چار سٹی آنے کے بعد گیس کی فلیم کو آف کر دیں گے اب دیکھ سکتے ہم نے چار سٹی ٹوٹر لے لیے ہے پانچ منٹ گئے ہمیں پوڈنگ بنانے کے لیے ہم نے اس کا پریشر نکال دیے تھے اب ہم اسے نکال کے پوڈنگ کو چیک کر لیں گے ہوئی یا نہیں ہو گئی ہے پرفیکٹ لی اب دیکھ سکتے اب مولڈ کو نکال کے تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں گے اب یہ تھنڈی ہو گئی ہے ہم اسے کور کر کے فریج میں ایک سے دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے یہ تھنڈی کھانے کے لیے بہت اچھی لگتی ہے دو گھنٹے ہو چکے ہے ہم سائٹ سے اسے لوس کر لیں گے تاکہ پوڈنگ اچھے سے نکل جائے اب ہم اسے اُلٹا کر کر ہلکے سے پریس کر لیں گے اسے نکال لیں گے ہے بہت ایزی اور یہ جلدی بھی بنتی ہے کھانے میں بہت ریلیشیس لگتی ہے ایک بار میرے طریقے سے ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا اگر آپ کو ہمارے ریسیپی اچھی لگتی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور لائک سے سبسکرائب کیجئے دعاوں میں یاد کیجئے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکس ریسیپی کے ساتھ جب تک اللہ حافظ